موسیقی یہ سایہ تھامن بات وہ روزہ جو خدامن چاہتا ہے خدامن کس قسم کا روزہ ہم سے چاہتا ہے چھٹی ایسے ہم دیکھتے ہیں کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنزیریں توڑیں اور جووے کے بندن کھلیں اور مظلوموں کو آزاد کریں بلکہ ہر ایک جووے کو توڑ ڈالیں کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائیں اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائیں جب میں کسی کو ننگا دیکھیں اور جب کسی کو ننگا دیکھیں تُسے پہنائیں اور تُو اپنے ہم جنہ سے روح کوشی نہ کریں تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحیح کی ترقی جلد ظاہر ہوگی تیری صدا کر تیری ہریاول ہوگی خدامن کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا تب تُو پکارے گا خدامن جواب دے گا تُو چلائے گا اور وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں اگر تُو اس بُری کو اور اُنگلیوں سے اشارہ کرنے کو اور ہرزِ گوئی کو اپنے درمیان سے دور کرے گا اگر تُو اپنے دل کو بھوکے کی طرف مائل کرے اور ارزوردہ دل کو سودھا کرے تو تیری تیرا نور تاریخی میں چمکے گا اور تیری تیرگی دپہر کی مانند ہو جائے گی خدامن صدا تیری رہنمائی کرے گا خوشک سالی میں تجھے سیر کرے گا اور تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا یہ سارے فائدے ہیں حقیقی روزے کے پس تُو سراب باق کی مانند ہوگا اور اُس چشمہ کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو تیرے لوگ قدیم ویرانوں ویران مکانوں کو تعمیر کریں گے اور تُو پشت ار پشت کی بنیادوں کو برپا کرے گا اور تُو رخنا کا بند کرنے والا اور عبادی کے لیے راہ کا درست کرنے والا کہلائے گا اگر تُو ثبت کے روز اپنا پان روک رکھے اور میرے مقدس دن میں اپنی خوشی کا طالب نہ ہو اور ثبت کو رہات اور قدامن کو مقدس اور معظم کہے اور اُس کی تعظیم کرے اپنا کاروبار نہ کرے اپنی خوشی اور بے فیدہ باتوں سے دستبردار رہے تب تُو خدامن نے مسرور ہوگا اور میں تُجھے دنیا کی بلندیوں پر لے کر چلوں گا اور میں تُجھے تیرے باپ یقوب کی میراس سے کھلاؤں گا کیونکہ خدامن ہی کے موں سے یہ ارشاد ہوا ہے خدامن کا زندہ پاک کلام کے پڑے جانے اور سنے جانے پر اُس کی برکت کا سر سے نازل ہو آمین آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے روزے کے حوالے سے ہم سیکھنے جا رہے ہیں کیا خیال ہے کہ روزے کا آغاز ہے الہامی مذہب میں تو ہم سیکھتے ہیں اور دوسرے مذہب میں بھی لیکن روزے کا آغاز جو ہے بہت شروعی سے جب یہودی قوم کا وجود نہیں تھا کرچینڈی کا وجود نہیں تھا اسلام کا وجود نہیں تھا ہندوئزم کا وجود نہیں تھا اس وقت بھی غیر قومیں روزہ رکھتی تھی تو وہ روزہ کیوں رکھتی تھی وہ اپنے دیوی اور دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھتے تھے تو لہے ہیزار روزہ تمام مذہب میں مختلف طور طریقوں سے طوالت سے دورانیاں سے پہ جاتا ہے کب رکھنا ہے کب کھولنا ہے مومن یہ سوالات سننے کو آتے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالوں کے جوابات دیے جائیں اور بہت سارے سفسیکیٹڈ ہیں مسیحی جو ہیں وہ یہ کہتے بھی سنائی دیتے ہیں کہ خدا نیسو مسیح نے تو روزہ رکھنے کی کوئی تعلیم نہیں دی مسیح نے واضح طور پر روزہ رکھنے کے لیے نہیں کہا تو کلام بڑا پڑا پرانے عدنامے میں اور نئے عدنامے میں روزے کا ذکر ملتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ لفظ روزہ پوری بائبل میں کتنی بار آیا ہے روزہ پوری بائبل میں پرانے عدنامے میں نئے عدنامے میں کتنی بار آیا ہے یہ خدا کا پسند دیدہ مضمون ہے جس کو آج ہماری کلیسیاں فزل کے دور میں اتنی اہمیت نہیں جاتی ٹوٹل ففٹی فور ٹائم روزہ چون بار بائبل میں آیا ہے چونتیس بار پرانے عدنامے میں اور نئے عدنامے میں بیس بار لفظ روزہ آیا ہے تو اکثر یہ لے دے ہوتی ہے راہ کا بودھ کہاں سے شروع ہو گیا یہ سوال ہے نا آپ لوگوں کا اور بہت سارے لوگ فیس بک پہ بھی ڈالتے ہیں یہ راہ کا بودھ ہے ہی یہ تو پیکنیزم کی بنیاد ہے بودھ پرستی کی بنیاد ہے یہ ماتھے پہ راہ کیوں لگائی جاتی ہے جب ہم مسیح یسو میں آگے ہیں تو پھر ہمیں راہ لگانے کی کیا ضرورت ہے دن سوالوں کے کیا جواب آپ لوگوں کے پاس آج پاسٹر صحیح علیم نے جو سی پیہ کے چیر میں انہوں نے آج روزہ کے والے سے میسج دینا تھا ان کی طبیعہ صحیح نہیں وہ نہیں آسکے تو مجھے اس خدمت کو کرنا پڑا اور میرا ایمان ہے کہ ہم ضرور آج کے میسج کے وسیلہ سے برکت پائیں گے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ راہ کا بدھ اور ایسٹر کیا ہیں اس کی بنیاد کیا پیکنیزم پر ہے بدھ پرستی پر ہے چالیس روزوں کا آغاز کیا غیر قوموں سے ہم نے لیا ہے بائبلی ہے یا کلامِ مقدس میں اس کی روحانی جڑے ہمیں ملتی ہیں تو یہ چاند ایک سوال میں نے آپ لوگوں کے ذین کو کھینچنے کے لیے کیے ہیں اگر آپ ادھر در آپ کا ذین چلا گیا ہے تو واپس آجوے اپنے لوگ تو اتنا زیادہ شور نہیں باہر کے لوگ تو اتنا جانتے نہیں ہیں لیکن اتراز زیادہ تر آپ نے جو اندر سے ہیں وہ زیادہ اتراز کرتے ہیں اندر سے مراد کیا ہے کچھ بولے میں گورا قبرستان میں کلام نہیں سنا رہا آواز نہیں آئی ہمارے جو مذہبی ہمارے جو فرقے ہیں ہمارے اندر بیش مار مسیحت میں فرقے بن گئے ہیں تو ہمیں باہر سے کوئی اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا خطرہ ہمیں اندر سے ہے میں نے ایک بار بتایا تھا دو ہزار سے تین ہزار بیدتیں ہیں اور انہوں نے بڑی بڑی بیدتوں کے نام بھی لیے تھے فیس بک پہ بھی میرے میسیجز ہیں اور آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ روزوں کی اہمیت کو اس لیے کم کرتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ تموس دیوتا کی فیسٹیول کی جس کو عید کا نام دیا گیا اور تموس دیوتا کا صرف ایک ہی بار کلام مقدس میں ذکر ملتا ہے اگر آپ ہسکیل آٹھ باب میرے ساتھ نکالیں جس کیل آٹھ باب سفا آٹھ سو چراسی ہے بیٹے شیزہ پڑے سولوی ہے پیش سیمن ہنڈرڈ ایٹی فور سات سو چراسی سفا ہے جس کیل آٹھ باب اس کی سولوی ہے چلیں جی پھر وہ پھر وہ مجھے خداوند کے گھر کے اندرونی سہن میں لے گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ خداوند کی ہیکل کے دروازہ پر آستانہ مذہبہ کے درمیان قریبا پچیس شخص ہیں جن کے پیٹ خداوند کی ہیکل کی طرف ہے اور ان کے موہ مشرق کی طرف ہیں اور مشرق کرو کر کے آفتاب کو سجدہ کر رہے ہیں تب اس نے مجھے فرمایا اے آدمزاد کیا تُو نے یہ دیکھا ہے کیا بنی یہودہ کے نزدیک یہ چھوٹی سی بات ہے کہ وہ یہ مقروع کام کریں جو وہ یہاں کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے تو ملک کو ظلم سے بھر دیا اور پھر مجھے گزبناک کیا اور دیکھ وہ اپنی ناک سے ڈالی لگاتے ہیں پس میں بھی کہر سے پیش آؤں گا آپ پندرمی آج سے پڑھیں تو واق کلیر ہوجی جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا بلکہ چودمی آج سے پڑھیں تب وہ مجھے خداوند کے گھر کے شمالی پھاٹک پر لایا اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں عورتیں بیٹھی تموز پر نوحہ کر رہی ہیں یہ بات میں کر رہا تھا تب اس نے مجھے فرمایا آدمزاد کیا تُو نے یہ دیکھا ہے تو ابھی ان سے بھی بڑی مقروحات دیکھے گا تو اب یہ تقریباً سات سو آٹھ سو سال پہلے کی بات ہے اور خداوند کہہ رہا ہے یہ جو مقروحات تُو دیکھ رہا ہے اس سے بھی تُو بڑی بڑی مقروحات دیکھے گا بڑے بڑے کام ہوں گے آنے والے دور ہو بھی رہی ہیں مسیانک جیوش کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا یہ ایک بہت بڑی بدت ہے کوئی ان کا سامنا نہیں کرتا میں نے ان کا جو ہیڈ ہے جو باہر بیٹھا ہوا ہے تیجے اس کے ساتھ میری بہت بیس و مباسہ ہوا گھر پہ ہوا ان کے پاس گیا اور خداوند خدا نے میں نے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں خدا نے میرے زین کو اپنے کلام کیے کھولا ہے اور میں ان تمام بدداد کا خدا کے فضل سے انسان اپنی ذات میں کچھ حقیقت نہیں رکھتا تو خدا کے فضل سے ان کے سوالوں کا جواب دیتا رہوں گا تو اب بات یہ کہتے ہیں جو ہمارے اندر کے لوگ ہیں جو بدتی لوگ ہیں جو مسیانک ہیں جو سپٹیرین ہیں یا جب دوسرے چرچ آف گارڈ کے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے سب سے پہلا نمرود بادشاہ جس کا پتہ ہے جس میں بعد میں ذکر ملتا ہے وہ نو کا پڑپوتا تھا کوش کا بیٹا اور شکاری سورما تھا اور اس کا نام بال 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 کا لفظی مطلب کیا ہے مالک جیسے مسیح یسو کا مالک کہتے ہیں ماسٹر کہتے ہیں وہی سیم لفظ اس کے لئے بھی استعمال کیا گیا اور اس کی شادی استرات دیوی سے ہوئی اس کو میری مسیح کہتے ہیں ہسٹریٹ بھی کہتے ہیں استرات بھی کہتے ہیں اور اس کی دیتھ کے بعد استرات دیوی نے یہ کہنا شروع کیا کہ سورج کی شباؤں سے میں حاملہ ہوئی اور اس سے تموز دیوتا پیدا ہوا جب وہ بڑا ہوا تو وہ جنگل میں شکار کرنے کے لئے گیا اور کہا جاتا ہے یہ مدھ سٹوریاں کہانیاں ہیں سب لوگ جو وہ پڑھ کے آ جاتے نٹ سے پھر آ کے اپنا علم جھاڑتے ہیں اور اس کلام کو جو حقیقی کلام ہے اس کو بھول جاتے ہیں جھوٹی باتیں ہم جلدی ان کا سر لے لیتے ہیں جو سچائی کی باتیں ہیں ان کو ہم کم سیکھتے ہیں شیطان جو ہے ہمارا ذہن جو ہے اس طرف نہیں آنے دیکھا وہ بددوں کی طرف زیادہ لے جائے گا میں صحیح کہہ رہا جو غلط کہہ رہا ہوں تو اس عورت نے اس بات کا اعلان کیا جب اس کو ایک سور نے سینг مار کر کس کو مار دیا بولیے میرے ساتھ ہو باز ہی نہیں آرہی سب ایسے مو اس کا مطل آپ میرے ساتھ نہیں ہیں اگر آپ میرے ساتھ نہیں رہیں گے تو میں کلام بنگ کر دوں گا میں چاہتا ہوں کہ جو میں بات کرتا اس کا جواب دیں جواب کب دیں گے جب آپ سنیں گے تو تموس دیوتا شکار کرنے کے لئے جنگل میں گیا اور جنگل میں اس کو سور نے سینگ مار کے کیا مار دی اور اس کے وہ دن بود کا دن تھا وہ دن کیا تھا وینز دے کا تھا اور اس کے بعد اس نے چالیس دن تک ماتم کیا ماتم کرنے کے بعد اس نے یہ اعلان کر دیا کہ تموس دیوتا کیا ہو گیا ہے زندہ ہو گیا ہے اور جو زندہ ہوا وہ دن کون تھا سنڈے سنڈے کا دن سنڈے تو کرتے کرتے ہیں تو میں نے یہ مناسب جانا کہ آج جتنے مجھے فیس بک پہ سن رہی ہیں وہ لوگ جو موجود ہیں وہ لوگ اپنے نوٹ بنائیں اور صحیح تعلیم لوگوں تک بن جانے کی کوشش کریں تو لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاموس دیوتا جس کو سورج کا دیوتا کہتے ہیں جس کا ایک بار ذکر آیا اور یہ دیوی دیوتا ہیں ایک دو حوالے ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن اتنی ضرورت میں محسوس نہیں کرتا یرمیہ سات بار یرمیہ چیپٹر سیمن اردو بائبل پیچ ایج سیمن ہنڈر ٹوون سات سو اکی صفحہ ہے اور ورس نمبر ڈھارا جو بھی پہلے نکال دیں پڑھ دیں بیٹا بچے لکڑی جمع کرتے ہیں اور باپ آگ سلگ 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 عورتیں آٹا گونتی ہیں تاکہ آسمان کی ملکہ روٹیاں سلگ سلگ دے بھی دے بھی ہے ٹھیک ہے جی ایک حوالہ ہم اور پڑھ لیتے ہیں میں زیادہ حوالے نہیں پڑھوں گا میں زبانی بات آب لوگ کے ساتھ کروں گا ساتھ پیلا پدرس اور اس کا تین باب پہلا پہلا پترس دو باب ساری بولنے میں میں گلتی کر رہا ہوں دوسرا پترس تین باب سفہ ہے دو سو چونتیس اور ورس نمبر ٹین داست کیارہ باران بڑے شروع کے ساتھ برپا ہو چائیں گے اور اجرام فلت حرارت کی شدت سے پکل چائیں گے اور زمین پر زمین اور اس پر کے کام لیکن سورج ان کو مسیحت میں داخل کر دیا ہے میں واش غاف لفاظ میں ان تک اپنی آواز کو پنچار آؤں کہ یہ دیوی دیوتا یہ جرام فل کی یہ سورج دیوتا کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا زور در تعلیم خدا کے جرام کے لئے حالیلویہ رہے گا نام صدا دی کر ایک دفعہ اور زور سے دالی بجائیں حالیلویہ رہے گا نام صدا دی کر آپ کے اور میرے یسو کا حالیلویہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کوئی جواب دینے والا نہیں ہے جو بھی میرے حد جاتا ہے میں ٹھیک تھاک گلام سناتا ہوں اور بہت میں نے اپنی ریکارڈنگ ان لوگوں تک بن چاہی ہیں تو میں کچھ زیادہ نہیں اپنے بارے میں کہنا چاہتا اور خدا مند خدا یہ چاہتا ہے کہ کہ اور آپ اس بات پر غور کریں دیوی دیوتا سورج کا دیوتا اسمان کی ملکہ جس کے لئے روٹیاں پکاتے ہیں جن کو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مسیحت میں اس کو داخل کر لیا ہے بائبل کیا کہتے ہیں ابھی زور سے بولیے یہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی آگ سے برباد ہو جائیں گی رہے گا نام صدا دی خدا کا کلام باقی رہے گا جی ہاں میں صرف کہہ نہیں رہا سنیے پہلا پترس اور اس کی تئیس پیش نئے ادنامے میں دو ہنڈرٹ ٹونٹی ایٹ دو سو ٹھائیس صفحہ ہے اور پہلا پترس ہے پہلا باق ہے تہیس ہے کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ گیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سیرے سے پیدا ہوئے ہو چنانچہ ہر بشر غاز کی مانت ہے اور اس کی ساری شان و شوکر غاز کے پھول کی مانت غاز تو سوک جاتی ہے اور پھول گر جاتا ہے لیکن خدا و کا کلام ابت تک قائم رہے گا یہ وہی خوش خبری کا کلام ہے جو تمہیں سنایا گیا تھا آمین آمین ہیلیلویہ کیا سیکھا ہم نے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ یہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی ختم ہو جائیں گی اگر کوئی چیز باقی رہے گی تو وہ کیا رہے گا ساری چیزیں پھول کا ملاتا گاز مرجا جاتی ہے اور خدا کا کلام ہمیشہ تک قائم رہے گا تموز ختم ہو گیا دیوی سارے ختم ہو جائیں گے تو بہا برباد ہوگے ان کا کوئی نام و نشان نہیں رہے گا لیکن یہ لوگ کھینج کھینج کے ان مرے ہوں کو تھا تھا کہ جائیں اس طرف لے کر آ رہے ہیں ان کی قبریں موجود ہیں آپ کا یسو زندہ ہے وہ اس کی قبر خالی ہے وہ باپ کے دینے ہاتھ بیٹھا ہے آج وہ اس کی قبر پر جا کے دیکھے تو وہاں کیا لکھا ہوگا اس کی قبر خالی ہے تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈونڈتی ہو آج یہ لوگ جو اس کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں وہ منو مٹی نیچے دبے ہوئے ہیں ہڈیا گل سڑ گئیں زندہ ہے اور زندہ رہے گا اگر آپ کا جی چاہے تو آپ دالیاں بجا سکتے ہیں ہالیلویہ ان کا یہ کہنا ہے کہ نکایہ کی جو پہلی کانسل تھی تین سو پچیس اسوی میں ہوئی اور تمام بشپ سہبان اس میں شامل ہوئے اور یہ روم میں پہلی ہوئی ایک سو پچاس اسوی میں پھر ایک سو ستر اسوی میں دوسری وہ بھی فیل ہو گئی پھر تیسری جو میٹنگ ہوئی وہ ایک سو نبے اسوی میں ہوئی تو اس میں یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ غیر قوموں کو شامل کرنے کے لیے انہوں نے اس دن کو ٹھہرا لیا تو میں ایسے لوگوں سے یہ پوچھتا ہوں اگر ایک لمحے کے لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو ماننا ہم نے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کی سوچ کو ایک لمحے کے لیے ہم مان لیتے ہیں تو کیا ہم نے جب تموس دیوتا کی زیافت کو ماننا شروع کیا یا مسیح یسو کی زیافت کو ماننا شروع کیا کیا ہم نے تموس دیوتا کی یاد میں روزے رکھتے ہیں یا یسو کی یاد میں روزے رکھتے ہیں کیا کہلا ہم لوں گا یسو کی یاد میں تو اگر ہمارے بزرگوں نے اگر یہ فیصلہ کیا بھی تو میں آپ کے سامنے ایک زبردست حوالہ ان لوگوں کے سوال کا جواب دینے کے لیے میں اس بات کو جو ہے پرموٹ نہیں کر رہا یہ یاد رکھیں میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں لیکن اگر یہ اس قسم کے سر پھرے لوگ آ جائیں تو پھر اس کا توڑ آپ کے پاس ہونا چاہئے اس کا جواب آپ لوگ کے پاس ہونا چاہئے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں تو مجھے نہیں پتا کہ آج آپ کتنے سیٹھ کے جائیں گے سمزمون کو کیونکہ کافی پینسل تو آپ لوگ کے پاس ہے نہیں ہے دماغ ہمارے زیادہ زور نہیں دے سکتے دماغ بھولنے مالی شہہ ہے ہمیں ہمیں یاد لیتا صبح کیا کھایا تھا تو کلام تو بار نکلتے ہی شیطان چھین لیتا ہے تو اگر آپ بائبل کے شگرد ہوں تو کتنا ہی اچھا ہے کہ لکھا ہو آپ گھر جا کے سنایا کہ آج ہم یہ سیکھ کے آئے ہیں اب میں سوال ان لوگوں کا دے رہا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں بیٹے آگے آجے جلدی سے کوئی بٹھانے والا ہو گائیڈ کرنے والا ہو بھائی تینکی تینکی بھائی ہاں تاکہ مجھے میری عادت ہے یہ کہ آپ زرہ سا میں ڈسٹر ہوں گا میں رکھ جاؤں گا تو جیسا محول دیں گے آپ لوگوں کو وہ آپ کی ڈوڈی دے رہا آپ کو کھڑے ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو بٹھا سکیں اس کو میں نے کھڑا کیا تھا کیونکہ ان کو لوگ آرہے ہیں تو ان کو بٹھانے والا کوئی نہیں ہے تو لہذا ہم یہاں پر یہ سیکھتے ہیں جو حوالہ میں نے بتایا کہ جو لوگ یہ سیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے را کابد چالیس دن کے روزے جو ہیں انہوں نے دوسروں سے باروں کیے ہیں دوسروں کے مسیحی مذہب میں داخل کر لئے ہیں ہم بیٹے کافی آگئے جلے کہ اب بہت پیچھے رہا گئے ہیں تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں جو حوالہ میں نے بتایا اگر یہ لوگ یہ ایسا کہتے ہیں تو ان کا جواب ہمیں کیا دینا چاہیے پہلا کرنٹھیوں اس کا نو باب صفحہ ایک سو ساٹھ ہے پیچ وان ہنڈرڈ سکسٹی بیس اکیس بائیس اور تئیس ہے بیس سے لے کہ تئیس آتا کم پڑیں گے میں یہودیوں کے لئے یہودی بنا تاکہ یہودیوں کو کھینچ لاؤ جو لوگ شریعت کے ماتحت ہیں ان کے لیے میں شریعت کے ماتحت ہوا تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو کھینچ لاؤں اگرچہ خود شریعت کے ماتحت نہ تھا بے شرعہ روگوں کے لیے بے شرعہ برا تاکہ بے شرعہ لوگوں کو کھینچ لاؤں اگرچہ خدا کے نزدیک بے شرعہ نہ تھا بلکہ مسیح کی شریعت کے تابع تھا کمزوروں کے لیے کمزور بنا تاکہ کمزوروں کو کھینچ لاؤں میں سب آدمیوں کے لیے سب کچھ بنا ہوا ہوں تاکہ کسی طرح سے باز کو بچاؤ اور میں سب کچھ انجیل کی خاطر کرتا ہوں تاکہ اوروں کے ساتھ اس میں شریک ہوں کیا تم نہیں جانتے کہ دوڑ میں دوڑنے والے دوڑتے تو سب ہی ہیں مگر انام ایک ہی لے جاتا ہے تم بھی ایسے ہی دوڑو تاکہ جیتو آمین تو میں یہ کہہ رہا تھا تاکہ یہ لوگ اس طرح سے منپلیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے ان کے روزوں کو اس لیے لے لیا تاکہ ان لوگوں کو ساتھ اپنے ساتھ شامل کر لیں لیکن ہم نے ان کو قبول نہیں کیا ہم نے ان کے روزے نہیں منائے نہ ہی ان کو چالیس دن کا نام دیا نہ ہی لنڈ کا نام دیا میں اس کو کنڈیم کر رہا ہوں بار بار کہہ رہا ہوں لیکن میں ایک خیال دے رہا ہوں کہ اگر فرض کر لیا جائے اگر یہ کہتے ہیں تو پالوسر سول بھی تو ان بزرگوں میں سے ہے وہ کیا کہتا ہے بڑی زبردست بات ہے میں یہودیوں کے لیے یہودی بنا ان کے لیے کیا بنا یہ ہے کون تھا پالوس کون تھا پہلے واضح نہیں آئی یہودی تھا پالوسر یہودی تھا نا تو وہ کیا کہہ رہا ہے میں یہودیوں کے لیے کیا بنا یہ کیا مطلب ہوا پھر کیا کیا ہوں پارشاہ آمر صاحب کیا مطلب اس کا وہ کہتا ہے کہ میں یہودیوں کے لیے کیا بنا یہودی بنا بحالہ کہیں یہودی ہے شریعت شریعت کے مطابق تو اب میں اس میں مسیانک کا جواب ہے اس میں مسیانک والوں کا جواب ہے اس لیے میں نے کہا کہ آپ لوگوں سے ساتھ اکثر بات چیت ان کی ہوتی رہتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں یہودیوں کے لیے یہودی بنا تاکہ یہودیوں کو کھینچ لاؤں یہودیوں کو کھینچ کے کہاں لے کے جاؤں بھئی حلیلویہ زور جاتا ہے لیا خدا کے جلال کے لیے حلیلویہ یہودیوں کے لیے یہودی بنا تاکہ ان کو مسیح کے دائرے میں لے آؤں نہ کہ انہیں مسیانک بناؤں اے خدا کے بندو اکل کے ناکن ہوش کے ناکن لو کیوں خود بھی برباد ہو رہے ہو کیوں جہنم میں جا رہے ہو اور لوگوں کو بھی جہنم میں لے کے جا رہے ہو اگر کوئی مسیانک میرا میسیج سن رہا ہے تو یہ ویڈیو بھائی آپ لوگ ضرور بھیج دینا میری ان لوگوں کو اور آگے کہہ لکھا تھی جو لوگ شریعت کے متحد ہیں ان کے لیے میں شریعت کے متحد ہوا تاکہ شریعت کے متحدوں کو کھینچ لاؤں آگے بڑی زبردہ سے بات کرتا ہے اگرچہ خود شریعت کے متحد نہ تھا شریعت والوں کو جو آج بھی شریعت کے بوش کے تلے دبے ہوئے ہیں یہ مسیانے کی تو ہیں جو لوگوں کو اس طرف بوش کے نیچے خود بھی دبے ہیں لوگوں کو دبا رہے ہیں میں ان کے لیے اگرچہ خود شریعت کے متحد نہ تھا تاکہ شریعت کے متحدوں کو کھینچ کر کس کے پاس لے آؤں بھئی یسو کے پاس لے آؤں ان کو کچھ اور نہ بنا دوں جرچہ گاڑا لہا نہ بنا دوں ان کو سب تیرین نہ بنا دوں ان کو میں نے بتایا دوزار کلز پائی جاتی جس دور میں ہم رہ رہے ہیں کلام کہتا ہر ایک روح کا یقین نہ کرو بلکہ روحوں کو کیا کرو ازماؤ روحوں کو ازماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں ایسے لوگ بڑے میٹھے بن کر آتے میٹھی چھوڑی جب وہ اپنے قدم جمع لیتے ہیں پھر ان کا دوسرا رخ آ جاتا ہے مسیانہ کسی وقت یہ جیزت منسری کے نام سے شروع ہوئی تھی سٹارٹنگ میں تاکہ لوگوں کو پتا نہ چلے تو جیسے میں نے یہ بتایا اسطرات دیوی کا کہ وہ جس ملک میں جاتی ہے اپنی شکل بدلتی ہے ایسے ہی یہ لوگ جس ملک میں جاتے ہیں جس علاقے میں جاتے ہیں ہر بار جہاں نکامی ہوتی ہے کوئی دوسرا نام رکھ لیتے ہیں تاکہ پھر پتا نہ چلے کہ یہ لوگ مسیانک ہیں وہ اپنی شکل جو ہے وہ بدلتے رہتے ہیں یہ میرا مضمون نہیں ہے میرا مضمون روزوں کی طرف ہے لیکن میں دونوں کو لے کے چل رہا ہوں تاکہ کچھ فیدہ آپ لوگوں کو ہو جائے روزوں کے بارے میں کام اور مسیانک میرے قبضے میں زیادہ چڑھائے ہیں آگے بڑی بات ہے اکیسویں آیت بے شرع لوگوں کے لئے بے شرع بنا تاکہ بے شرع لوگوں کو کیا کروں اس کا کیا مطلب ہے بے شرع لوگوں کے لئے بے شرع بنا ہاں جڑکبہ شریعت نہیں اگر ان کے بے شریعت نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہیں ہاں بے شرع سے برات کیا ہے ذرا کھل کے بتائیں نا غیر قوم اور اور کھل جائیں جن ڈائلز بت پرست آپ سب میرے ساتھ ہیں نا کچھ برکت مل رہی ہے تو خدا کا بندہ کہہ رہا ہے کہ میں بت پرست لوگوں کے لئے کیا بنا بھئی کون کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا بردر جویدری کہہ رہا ہے یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے پالوس رسول کہہ رہا ہے کہ میں اثرات دیوی کے لئے اثرات بنا تاکہ اثرات دیوی کو یسو کے پاس لے ہوں صحیح کہا میں نے تموز دیوتا کے لئے تموز دیوتا بنا تاکہ ان کو مسیح کے پاس لے ہوں نہ کہ ہم ان کو جہاں جن کو پتہ نہیں لوگوں کو خام کھا ان کو یاد لاتے رہتے ہیں ان باتوں کو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ ہم وہ تموز دیوتا کی یاد میں یہ روزے رکھتے ہیں یہ کرتے ہی ایدھ رکھتے ہیں یہ اس کو اس کا لنک ہی نہیں ہے میں بے شرعہ لوگوں کے لئے بے شرعہ بنا تاکہ بے شرعہ لوگوں کو کھینچ لاؤں اگرچہ خدا کے نزدیک خود بے شرعہ نہ تھا خدا کو ماننے والا تھا نئے ایدنامے کا ہیرو نئے ایدنامے کے ہیرو کے لئے تالیاں بجانے کو دل کرتا ہے زورد ہے تالیاں سب سے زیادہ دکھ اٹھانے والا یہ ہے سب سے زیادہ کوڑے اس کو مارے گئے سب سے زیادہ سنسار اس کو کیا گیا کئی بار جہاز کے خطروں میں پڑا سب سے زیادہ لکھنے والا یہ ہے یہاں تک کہ اگر میں یہ کہوں کہ کلیسیا کو چلانے کا جو سیٹ اپ ہے وہ بھی پالوس نے دیا ہے میں تو سیمنری سٹوڈنٹ نہیں سیمنری سٹوڈنٹ اور پاسٹر یہاں بیٹے ہوئے ہیں انہوں نے سیمنری میں سیکھا ہوگا کہ جو مسیح کا سٹکچر ہے جو مسیح کے اندر جو کلام بتایا گیا رفاقت خواتین یوت کے بارے میں یہ سارے کا سارا پالوس اور سول کا ہی اس کے اہم مرہونے منت ہیں اسی نے کلیسیا کو یہ کلیسیا ہی سیٹ اپ دیا ہے یہ میرا مضمون نہیں ہے لیکن اوالا بتا دیتا ہوں افسیوں چار گیارہ کا تو اس نے ہمیں کلیسیا کا سیٹ اپ دیا ہے اور آگے کہہ لکھا کمزوروں کے لیے میرا ٹائم تو پورا ہو گیا میں کیا کروں گی کمزوروں کے لیے کمزور بنا تاکہ کمزوروں کو کھین چلا ہوں میں سب آدمیوں کے لیے سب کچھ بنا ہوا ہوں تاکہ کسی طرح سے بعض کو بچاؤں اور یہ سب کچھ کس لیے کرتا ہو آلیلیہ زوردار دالیاں خدا کے جلال شہد آلیلیہ آج لوگ اپنی کلیسیا کے میمبر بنانے کے لیے کرتے ہیں آج لوگ ڈالر کمانے کے لیے ایسا کرتے ہیں کسی کلیسیا کی روحانیت کا پتہ اس بات سے نہیں چلتا کہ how much judge capacity for sitting for people but how many people they send for unreached area بات سمجھے میں آئی ہی نہیں آئی یعنی آپ کی کلیسیا سے پتہ یہ نہیں چلے گا کہ آپ کی کلیسیا میں بیٹنے کی تعداد کتنی ہے پتہ تب چلے گا کہ آپ کتنے روحانی ہیں کتنے آپ کی کلیسیا سے لوگ فغانستان اراک اور جب یہ علاقہ جو ہمارا ہے گلی کوچوں میں جہانگیر پارک بنا ہے پارکوں میں ہم جائیں اگر میں تو کہتا ہوں کہ ایک ٹیم ہماری کیرزمیٹک ٹیم ہونے چیئے میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں کوئی گٹار بچانے والا ہو کوئی بچیاں گانے والی ہو ہماری ٹیم ہو ہم گلی محلوں میں جائیں میں صرف کہتا نہیں ہوں میں کر کے دکھاتا ہوں ہم ایسے لاکوں میں جائیں گلی محلوں میں جائیں یہاں تو بیٹھ کے کلام سان آنا سان ہے اور وہ سب کچھ کہتا ہے کہ میں ان لوگوں کے لیے کرتا ہوں تاکہ مسیح کوئی پاس سب کو لے آؤں یہ دیوی دیو تا یہ سب چیزیں کیا ہو جائیں گی ختم ہو جائیں گی اب تھوڑا سا ہمیں پانچ منٹ میرے پاس ہیں وٹس فاسٹ روزہ کیا روزہ جو چار لفظوں سے ملکے بنایا کون سے چار لفظوں سے ملکے ہیں جی رے واؤ اگڈیس ڈال دیں پھر آگے زی زہ زہ کا مطلب کیا ہے لیبر پین رو منہ رونا زہ کا مطلب کیا ہے درد اح اح کے ساتھ رونا یویل دوبہ بارویات میں کیا لکھا ہے اپنے کپڑوں کو نہیں بھلکہ اپنے دلوں کو چاک کرو کیونکہ ابھی بھی موقع ہے بچنے کا توبہ کرنے کا خدا کے پاس آنے کے لیے ابھی بھی موقع ہے اور ہمارے اسلامی بھائی ہندو بھائی سال میں تیس روزے رکھتے ہیں اور مسیحی سال میں چالیس روزے رکھتے ہیں کیا چھتیس نہیں بھی چالیس روزے رکھتے ہیں اور مسیحیت میں روزہ فرض نہیں ہے فرض اس لیے نہیں ہے یہ ذریعہ نجات نہیں ہے وہاں تو پانچ سونہ جن میں سے ایک سونہ ہے یہ نجات ہے کے لیے ہے تو مسیحی روزہ ذریعہ نجات نہیں ہے مسیحی لوگ پہ روزہ کیوں رکھتے ہیں شکر گزاری کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا ہو گیا ہے خدا نے نجات مہیا کر دی ہے اب چالیس روزوں کا ذکر ہے پرانے ایدنامے میں بھی آپ کو ملتا ہے پہلا سالہ تین اس کا انیس باب اس کی آٹھمی اید جب ایلیہ نبی بھاگا ہوا ہے ایک جگہ جا کے وہ سو گیا یہ ساری کہانی کو آپ جانتے ہیں والا نوٹ کر لیں اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میرے پاس میں بتاؤں کہ چالیس روزے کیسے مسیحیت میں آئے پہلا سالہ تین انیس باب آٹھ آیت خروج چونتیس باب اور اس کی آٹھمی اید موسیٰ نے چالیس دن کا جو روزہ رکھا اور پھر دانیل نو باب تین اید اس نے تو وہ سیری سے باب سی کے لئے روزہ رکھ رہا تھا کہ وہ ان ایام کو سمجھیں جو بائبل کے شکردہ وہ سمجھیں گے لیکن خدا نے کوئی اور مکاشوہ زیار کر دیا خدا نے ستر برسوں کا مکاشوہ اس پر زیار کر دیا روزہ اس نے کسی اور مقصد کے لئے رکھا تھا لیکن مقصد خدا نے اس پر کوئی اور ایان کر دیا نہمیہ ایک چار میں جب حیکل کی دیوار ٹوٹی ہوئی ہے پھاٹک جلے ہوئے ہیں تو اس کے لئے روزہ رکھا گیا آستر نے روزہ رکھا آستر ملکہ نے چار باب سولہ ایت میں تین دن کا روزہ رکھا گیا تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسیح لوگ روزوں سے فارق ہیں روزے نہیں رکھنے چاہیے ہم فضل کے تیت رکھتے ہیں مسیح نے کوئی ہمیں تعلیم نہیں دی ایسا ایسا ہرگز کوئی بات نہیں ہے یہ سپسٹی کٹڈڈ لوگ ہیں جو کہ روزے کے بارے میں تعلیم کو کم کرتے رہتے ہیں اگر میرے ساتھ آپ دیکھیں مدی نو باب اس کی چودھویں اور پندرمی آئے صفحہ بارہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مسیح یسو نے کوئی ایجوکیشن نہیں دی روزے کے حوالے سے اس وقت یہنہ کی شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کیا سبب ہے کہ ہم اور فریسی تو اکثر روزہ رکھتے ہیں اور تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے یسو نے ان سے کہا کیا بھراتی جب تک دلہ ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں مگر وہ دن آئیں گے کہ نہ دلہ ان سے جدا کیا جائے گا اس وقت وہ روزہ رکھیں گے یہ کون کہہ رہا ہے یسو کے پاس کون آئے یونہ کے شاگرد فقی فریسی اور فریسیوں کے شاگرد آئے انہوں نے آ کے کیا سوال کیا کیا وجہ ہے ہمارے شاگرد تو اکثر روزہ رکھتے ہیں تیرے شاگرد کیوں نہیں روزہ رکھتے ہیں تو یسو نے ان سے پوچھا جب تک دلہ براتیوں کے ساتھ ہے تو کیا وہ روزہ رکھتے ہیں انہوں نے کہا نہیں تو کہتنے لگا کہ جب دلہ ان سے جدہ کیا جائے گا تو وہ دن آئیں گے اور وہ کیا کریں گے بھئی میں واقع آس سنا جاتا ہوں زور سے بولیے روزہ رکھیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دلہ کس دن جدہ ہوا وہ تو خود کہتا ہے دیکھو کہ میں دنیا کے آخر تھا کمیشہ تو ہمارے ساتھ ہوں کیا خیال ہے دلہ کب جدہ ہوا اگر آپ ہی مال پہلا باپ اس کی گیار میاد کو پڑھیں آئے گلیلی مردو تم کھڑے کیوں اس طرح دیکھتے ہو جس طرح اسمان پر گیا ویسے ہی وہ زمین پر آئے گا تو لہذا چالیس دن کے بعد نظر آنے کے بعد دلہ ان سے کیا ہو گیا جدہ ہو گیا اور آج ضرورت ہے کہ کلیسیہ مشکل حالات کے لیے روزہ دعا تو ہم روزے کے بغیر کر سکتے ہیں فکرے پر گوھر کر نہیں دعا تو ہم روزے کے بغیر کر سکتے ہیں لیکن روزہ دعا کے بغیر نہیں کر سکتے ہیں جب بھی آپ روزہ رکھیں کہ ہم نے بھوگڑ تالی کرنی کر سکتے ہیں جب ہم روزہ رکھیں تو مقصدیت کے تحت ہم روزہ رکھیں اور اس کے بعد ہم چھٹے باب میں آجیں اس کی سولہ اور ٹھارہات کو پڑھیں متی چھے باب سولہ سے ٹھارہ تک اور جب تم روزہ رکھو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناو کیونکہ وہ اپنا مو بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا آجر پات چکے بلکہ جب تُو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور مو دھو تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باب جو پشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے اس صورت میں تیرا باب جو پشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بتلا دے گا تینکیو تو اب یہاں پر مسیح یسو نے تعلیم دی کہتے ہیں کہ مسیح یسو نے تعلیم نہیں دی مسیح یسو نے واضح طور پر تعلیم دی صحیح روزہ رکھنے کے بارے میں بتایا مسیح یسو نے غلط روزے کو کنڈیم کیا تو پھر یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مسیح نے تو کوئی تعلیم ہی نہیں دی ہم بائبل کی بات مانیں یا ایسے لوگوں کی بات مانیں ہاں یہ ضرور ہے کہ فرض نہیں ہے فرض اس لیے نہیں ہے کہ یہ ذریعہ نجات نہیں ہے آپ تین سو پینسٹھ دن میں کبھی بھی روزہ رکھ سکتے ہیں کسی بھی مقصد کے لیے بیماری کے لیے روحانی ترقی کے لیے قدعان یسو مسیح نے اپنی روحانی تیاری کے لیے چالیس دن کا روزہ رکھا اور اسی سے ہمارے اباؤ جداد نے بھی علیہ کا چالیس دن کا روزہ اور نینوہ چالیس دن کے بعد برباد ہو جائے گا اور ان کو دیکھ کر کلیسیہ میں چالیس دنوں کا روزوں کا آغاز کیا تو مسیح کی واضح تعلیم ہمارے بیچ میں پائے جاتی اگر کوئی ہم سے پوچھے تم ان کو جواب دے سکتے ہیں کہ مسیح نے کہا ہے روزہ رکھنے کے لیے اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ روزہ کب رکھیں کیسے رکھنا چاہئے اور کتنے دورانیے کا ہو کب کھولنا ہے تو یاد رہے کہ یہودی روزہ بھی وہی روزہ ہے جو مسیحی روزہ ہے اگر میرے ساتھ آپ ایک حوالہ دیکھیں احبار تئیس باب اس کی بتیس ہے صفحہ ایک سو سترہ پرانے آدنا میمی یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبب ہو اس میں تم اپنی جانوں کو دکھ دینا تم اس مہینے کی نوی تاریخ کی شام سے دوسری شام تک اپنا سببت ماننا تو کیا ٹائم ملا آپ لوگوں کو یہاں پر ایک شام سے دوسری شام تک کیونکہ پرانے وقت میں جانوں کو دکھ دینا کہا گیا ہے روزہ کا مفہوم جی ہے جانوں کو دکھ دینا کہا گیا ہے تو ایک شام سے دوسری شام تک آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے روزہ رکھنا ہے ماری سہری بھی وہی ہے اور افتاری بھی وہی ہے تو کلام مقدس کے مطابق مسیحی روزہ جو ہے جو عبرانی میں سوم کہتے ہیں اور عبرانی میں بھی اور عربی میں بھی اور ہندی میں برت کہتے ہیں انگلیش میں فاس کہتے ہیں جس کا مطلب مخصوص وقت کیلئے کھانے پینے سے کیا کرنا ہم نے پرہیس کرنا ہے اور ان چیزوں سے ہم نے انکار کرنا ہے اب مسیحی نکتہ نظر کیا ہے روزہ کی تاریف جو ہے وہ کیا ہے میرے اور آپ کے سامنے مسیحی نکتہ نظر نہ صرف خانے پینے سے پرہیس کرنا ہے بلکہ بدی سے فاقہ دل کی تبدیلی خدا کی نزدیکی زندگی کی رینمائی حاصل کرنا اللہی احکام بھید اور مدد حاصل کرنا جس کا ذکر ابھی میں نے دانیل نو با میں بتایا تھا تیسری آیت میں اپنی ذات اور خودی سے انکاری کرنا خود انکاری جنسی تلقا سے گریس کرنا اپنے دل کو خدا کے سامنے انڈیلنا جیسے ہنہ نے انڈیلنا ایک بات بتائی ہے کہ جنسی تلقا سے پرہیس کرنا کیوں بھئی اس لیے کہ ہمارا روزہ کیا ہے چوبیس گھنڈے کا ہے غیر قوموں نے تو اپنے فیادے کے لیے بارہ گھنڈے کا روزہ رکھ لیا ہے بات سمجھ میں آئی ہی نہیں آئی کچھ ہے سمجھ دار کیلئے کہتے ہیں کہ نکتہ ہی کافی ہوتا ہے انہوں نے رات فری کر لی اپنے لیے لیکن مسیحی روزہ جو ہے یہ چالیس دن کا ایک شام سے دوسری شام تک کا روزہ ہے وہ ہی اماری افتاری ہے اور وہ ہی اماری سہری ہے اور یہ سارے کام جو میں نے بتائے ہیں اگر آپ کے پاس نیٹ ہے تو گھر جا کے اس کو سیکھنا اور سمجھنا ایک سوال اکثر یہ کیا جاتا ہے کہ مسیحی لوگ جو ہیں اتوار کو روزہ کیوں نہیں رکھتے تو اتوار کو روزہ مسیحی لوگ اس لیے نہیں رکھتے اکثر سوال یہ کیا جاتا ہے کہ مسیحی نے تو لگاتا روزہ رکھے تھے سنڈے نہیں چھوڑا تھا تو پھر ہم سنڈے کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں ہم کیوں نہیں ریگلر روزہ رکھتے ہیں تمہارے بزرگوں نے ملکہ یہ فیصلہ کیا کہ اس دن تین بڑے کام ہوئے تھے کتنے کام ہوئے تھے آدم کو سنڈے کے دن بنایا گیا فیزیکل کریئیشن اور سپرچول کریئیشن سپرچول کریئیشن سے مراد کیا ہے پاک رکا نزول کلیسیا کی پدائش کا دن رول قدس بھی سنڈے ہی کو ناظر ہوا اور آخری بات آلیلیہ وکٹری اوور ڈیاتھ زوردار دالیا خدا کے جلال کے لئے تین بڑے کام سنڈے کو ہوئے روزہ دکھ کی نشانی ہے تمہارے بزرگوں نے یہ سوچا یہ تین بڑے کام خوشی کے ہیں اور خوشی کے دن جو ہے روزہ نہیں رکھنا چاہیے تو لہذا اور بہت ساری باتیں ہم کہہ سکتے ہیں کر سکتے ہیں اور اگر آپ میں نے کوشش کیا جو موٹے موٹے کمیسچن ہے ان کو آپ لوگوں کے سامنے رکھا جائے بیان کیا جائے اور ٹائمنگ میں نے بتا دیا روزہ کے حوالے سے اس کے لعبہ اور بھی بہت کچھ ہے لیکن اتنا وقت نہیں میرے پاس کہ میں آگے بڑھوں کیونکہ میرا خیال ہے کہ تقریباً پورا ایک گھنٹہ میں نے پریچھ کیا ہے تو میں میسج کو یہی پر ڈراب کرتا ہوں ختم کرتا ہوں آپ لوگوں کے سوال ضرور میں لوں گا میرا نمبر آپ لوگوں کے پاس ہے وارڈس اپ پہ آپ اپنے کوئیسٹن بھیجیں اور میں آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب ضرور دوں گا اور اگر کسی کے کوئی سوال تو نہیں ہے یہاں پر اگر باہر سے کوئی کوئی کوئیسٹن نہیں آیا تو میں ان بھیان بھائیوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے کوئیسٹن جائے وارڈس اپ کے ذریعے بھیج سکتے ہیں تو آئیے ہم اپنے سروں کو چکائیں اور دعا کریں سب کھڑے ہو جائے